بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رائم ران فیملی بلوکس میں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ لوگ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے ہیلڈی ہوں گے اور ہیپی ہوں گے کہتے ہیں جو ویڈیو کا آگاز آج والی ویڈیو جی بہت ہی مزے کی ہے فل ووچ کریے گا بلکل بسکپ نہیں کرنی آج ہم بنا رہے ہیں لہوری چنیں جو کہ بہت ہی مزے دار بننے والے ہیں چنوں کو میں نے تین گھنٹے کے لیے پانی میں اچھے طرح دو تین پانی سے واش کر لیا پھر اس کو میں نے بکو ہو کے دھوپ میں رکھ دیا تھا تین گھنٹے کے بعد جب ہم نے ان کو بوائل کر لیا ہے صرف آدھا گھنٹہ لگا 30 منٹ لگے ہیں اور یہ بہت اچھے سے بوائل ہو گئے تھے میں نے آپ کو دکھایا ہے دیکھیں کس کدر نرم ہو گئے تھے تو جو وہ پانی ہے چنوں کو ہم نے بلکل بھی نہیں پھینکنا وہ ہمیں چنیں بنانے میں اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ نے دو میں نے پیاز لے لیا تو ان کو میں نے چوپ کر لیا تھا اور آدھا کب میں نے آئل کر لیا اس کے اندر میں نے پیاز ڈال دیئی یہ جو مسالے کھڑا جاتا تھے یہ پہلے ڈال لیا تھے جو کو مجھے چاہت بھول گیا تھا تو پہلے میں نے پیاز ڈال لیا بعد میں یہ میں نے دارچینی بادیان کا پھول بڑی علاجی دین سے چار چھوٹی کالی مرچ اور ایک سے دو لونگ بو ڈال دیئے ان کو ہلکا سا ہم نے براؤن کر لیا اور اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ بھی بلکل سپنے نہیں کریے گا پیاز ڈالنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس میں ڈالنا آئل میں تو بہت اچھا ذائقہ نکل کر آئے گا تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں دو بڑے ٹماتر چوپ کر کے اور پانچ سے چھے ہری مرچیں ہم نے چوپ کر کے ڈال دی جب پیاز ڈال کا براؤن ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر ڈال اور ہری مرچ کے پہلے میں نے ایڈ کیا تھا اس کی ہم نے سمیل ختم کرنی ہے پھر ہم نے اس میں ٹماتر اور ہری مرچ ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں مسالہ جات مسالہ جات میں جائے گا ایک چمچ نمک ڈیٹھ چمچ لال میرچ آیادی چمچی حلدی اور ایک چمچ ایک ٹی سپون جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے سوکا دھنیا جو ہے کٹا ہوا اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں مسالہ کو مسالہ کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سپرٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے چنے چنے ہم نے ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو پانچانوں میں سے ہم نے پانی نکالا تھا وہ ہی والا پانی ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس کی بنائی کریں گے وہ پانی کے ساتھ جو ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور گریوی جو ہے وہ بھی آپ کے بالکل گھاڑی گھاڑی سی مزے دار سی بنے گی تو یہ دیکھ اب چنے اٹ کر چکی ہوں میں تو اب ہم نے اس کو اچھے سے بنائی کر لینی ہے آئل جو ہے سپرٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا ہم نے اس نے چکن بھی اٹ کر لیا تھا ٹیسٹ اور زیادہ انگہیں ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کریم اگر آپ کے پاس ٹیٹرا پیٹ کریم ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے دودھ کی بلائی جو اترتی ہے گھر میں میں نے وہی اس کے اندر اٹ کیا ہے اس کے ساتھ ٹیسٹ جو ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آپ لوگوں نے بھی اگر آپ کے پاس یہی ویلی بلو ہے تو آپ ضرور یہی بنا اس کے اندر اٹ کریے گا اب میں نے ایک آلو لے لیا تھا جو کہ بڑے سائز کا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے پھر میں نے اس کو کش کر لیا ہے وہ ہم اس کے اندر بنائے کرتے ہیں وہ اٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہماری گریوی جو ہے وہ گاڑی بنے گی ذائقہ بہت ہی مزے کا بنے گا جس طرح سے ہم بزار سے لے کے آتے ہیں چنیں یہ پلکل وہی ٹیسٹ ہے اور وہی جو ٹیسٹ ہوگا وہی ذائقہ ہوگا تو کچھ لوگ چنیں تھوڑے سے لے کے انس کو ہی کوٹ لیتے ہیں میں نے اس کے اندر آلوی آد کیا ہے اگر آپ کرش کرنا چاہتے ہیں تو کرش بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں میچ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنا وہ ہے تو اب ہم اس کے اندر وہی پانی آٹ کر کر اس کی بنائی کر لیں گے اچھے سے بنائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر اتنی سی گاری سی گریوی ہمیں چاہیے تھک سی ہم اتنا سا ایک گلاس جو پانی اس کے اندر چنوں سے نکلا ہے بوائل کرتے ہوئے ہم وہی پانی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم پہ اور دم پہ رکھیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد جب ہم نکالیں گے تو ہمارا دم کھولیں گے تو ہمارے مزے دار سے لہوری چلیں گاڑی گریوی والے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہوں گے چلیں جب ہم دم پہ دے رہتے ہیں اور دس مرے کے جب ہم نے دم کھولا ہے کچھ اس طرح سے کنڈیشن تھی یہ دیکھیں اس قدر گاڑی گریوی اس قدر مزے کے اس قدر ٹیسٹی بنتے ہیں لا جواب بنتے ہیں سہری میں کھائیں افطار میں کھائیں نان کے ساتھ کھائیں تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اب ہم اس کے پر یہ ارسال دھنیا ڈال لیں گے اور ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے گرم مسالہ چلیں جی یہ ہماری فائنل لک ہے اس کی چنوں کی بہت ہی مزے کہ لا جواب ٹیسٹی چلیں سہری میں افطار میں بنائیں اور گرم گرم روٹی یا پراتے کے ساتھ کھائیں وہی زائر کا وہی ٹیسٹ وہی لا جواب اور مزیدار سی ریسپی جو آپ انہوں سے شیئر کرنی ہوں ضرور ٹرائے کریں گے اور فیڈ بیک میں ضرور بتائیں گے آپ انہوں کو یہ ریسپی کیسے لے گی یہ دیکھیں اس کے پر ہم ہر ایمیس چینج اگر ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ بیلے ایگن کا پریس کر لیں اس کے ساتھ مجھے اجازت انشاءاللہ قلب انہیں اٹھوئے تاک اوکے جی لا حافظ